وہ ہے یروشلیم اسرائیل تین بڑے مذہب جو سامیل نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جن میں سر فرست مذہب جو ہے دینِ یہود ہے دوسرا مذہب دینِ مسیحت ہے اور تیسرا مذہب جو ہے وہ دینِ اسلام ہے یہ سامیل نسل مذہب ہیں اور یہ وحدنیت کا دعویٰ کرنے والے تینوں مذہب ہیں جو یروشلیم کے اندر اپنی مقدس جگہوں کی وجہ سے مقامات کی وجہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ یروشلیم ہمارا ہے اور اس کے علاوہ جو بائبلی بیان ہے وہ یہ ہے کہ ابراہم کو خدا نے جب برکت دی ابراہم سے سارا کے جو اولاد پیدا ہوئی ازہاق اور پھر ابراہم سے جو قطورہ سے اولاد پیدا ہوئی آٹھ بیٹے چھے بیٹے اور پھر حاجرہ سے جو اولاد پیدا ہوئی ایک بیٹا سے مکمل ملا کر آٹھ بیٹے ابراہم کے بنے اور ان آٹھ بیٹوں نے یروشلیم فلسطین عرب اور باقی جگہوں کے اوپر قبضہ کیا باقی جگہوں کے اوپر رہائش اختیار کی اور انہی جگہوں کے اوپر یہ رہے اور انہی جگہوں کے اوپر آج بھی ان کی نسلی اعتبار سے بہت سے لوگ موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہم کی نسل ہیں آج دوہزار تائیسو چکا ہے زمانے قدیم سے جھگڑے لڑائیاں بھائیوں کے اندر ہیں ازہاق کی اولاد جو اپنے آپ کو اہل اسرائیل کہتے ہیں اسماعیل کی اولاد جو اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے ہیں یہ مذہب جو ہے بعد میں آئے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ دین اسلام آئے یا دین مسیحت آئے یہودیت پہلے سے موجود ہے اور یہودیت کا جو بلواستہ اور بلاواستہ تعلق رہا ہے وہ بدپرست مذاہب کے ساتھ رہا ہے اور بدپرست مذاہب جو تھے وہ بھی انہی خطوں کے اندر تھے لیکن جب ان نسلوں نے مسیحت کو قبول کیا بعد از اسلام کو قبول کیا تو ان کی قبولیت کے بعد پھر بھی جھگڑے جو تھے ویسے کے ویسے رہے اور یہ جھگڑوں کی بنیاد جو ہے وہ ہے مقدس جگائیں وہ ہے وہ مقامات وہ ہے وہ جگہ جس کا سارے دعوے دار ہیں کہ یہ تو ہماری ہے اس کی وجہ کہ وہ ابراہام کی اولاد ہے تو جو ابراہام کی اولاد ہے جس میں بنی اسرائیل بنی اسماعیل اور بنی کتورا آٹھ بیٹے دعویٰ کرتے ہیں ہماری یہ جگہ ہے ہمارے باپ دادا کی یہ جگہ ہے نسلی جگہ ہے ویراستی جگہ ہے تو اس وجہ سے وہاں پر لڑائیاں جگڑے شدہ تختیار کی ہے اور آج مذہب کی آر کے اندر پہلے تو مذہب نہیں تھا نا پہلے تو نہ مسیحت تھی نہ اسلام تھا یہودیت اکیلا تھا اس وقت بھی جگڑے تھے اور آج جب مسیحت کا بھی وجود ہے اور اسلام کا بھی وجود ہے پھر بھی جگڑے ہیں دوہزار تئیس سن میں ہم گزر رہے ہیں اور اس کے آخری مہینے چل رہے ہیں اور دوہزار تئیس بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے لیکن جگڑے ویسے کے ویسے ہی یروشلیم کے اندر ہے اور آج بھی اسرائیل حالت جنگ کے اندر ہے آج بھی فلسطین حالت جنگ کے اندر ہے اور اس کا سیدھا اثر جو ہے وہ دین مسیحت پر ہے مسیحت کے لوگ جو ہیں وہ نہایت پریشان ہیں تزبزب کے عالم میں ہیں اور بالخصوص پاکستان کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے فلسطین کا اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ اور بلواستہ بلاواستہ طور پر مسیحی جو ہیں اور سپیشلی پاکستانی مسیحی جو ہیں یہ خوف و حراس کے اندر ہیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو بتا سکتے ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جو یہ اگر تو میری آپ بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ خوف و حراس کے اندر ہیں جھگڑا وہاں ہو رہا ہے مسیحی مذہب جو ہے خوف و حراس کے اندر یہاں پر ہے اب اس کے پیچھے ہیں کیا آج ہم اس پر بات کریں گے اور آج ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہوگا پہلا لیکچر آپ سن چکے ہیں آئیے کتاب مقدس کو کھولیں گے بائبل مقدس کا متعلیہ کریں گے سو بائبل مقدس میں سے متی رسول کی انجیل اور اس کا تئیسوہ باب اور اس کی ستائیسویں آئیڈ سنتیسویں آئیڈ تئیسوہ باب سنتیسویں آئیڈ یہاں پر یوں لکھا ہے اے یروشلیم اے یروشلیم تجھو نبیوں کی تجھو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے کیونکہ میں نے تم سے کہتا ہوں اب سے مجھے پھر ہرگیز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے مبارک ہے وہ جو خدا مند کے نام سے آتا ہے کتاب مقدس کا پڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا سباب ہو خدا مندیس مسیح کی یہ الفاظ کسی معمولی شخصیت کے نہیں ہے یہ الفاظ اے یروشلیم اے یروشلیم کسی نبی کے الفاظ نہیں ہے یہ الفاظ کسی پیغمبر کے الفاظ نہیں ہے یہ الفاظ کسی رسول کے الفاظ نہیں ہے یہ الفاظ کسی ولی کے الفاظ نہیں ہے یہ الفاظ کسی مجدد کے الفاظ نہیں ہے کسی محدث کے الفاظ نہیں ہے کسی پیہر یا فقیر کے الفاظ نہیں ہے کسی اولیاء اللہ کے الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ اس الہی شخصیت کے ہے جس نے کہا راہ ایک زندگی ایسے نہیں جس نے کہا راہ ایک زندگی جس نے کہا قیامت اور زندگی جس نے کہا انگور کہا کی طرح جس نے کہا میں مر گیا تھا اب سندہ ہو اور عبدالعباد تک زندہ اور موت اور حال میرے واقعی کچھ گیا میرے بند کیے کو کوئی اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی جس نے فرمایا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں اور جس نے مجھے دیکھا اس نے کیونکہ میں اور باپ دو ہے میں اور باپ دو ہے ذرا گیلری والے بھی بتا دے اگر آپ کے اوپر بھی کلام اثر کر رہے تو میں اور باپ دو ہے میں اور باپ دو ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے کیونکہ ہم دونوں ایک ہیں سو گویا یہ الفاظ کسی معمولی شخصیت کے نہیں ہے اور یہ الفاظ ہے گیا اے یروشلیم اے یروشلیم میں نے کتنی بار چاہا جیسے مرگی اپنے بچوں کو اپنے پروتلے چھپاتی ہے ویسے ہی تجھے میں اکٹھا کروں اب مرگی اپنے بچوں کو پروتلے چھپاتی کیوں ہے جب کبھی بچوں کو خطرہ ہوتا ہے تب مرگی اپنے پر کھول دیتی ہے اور بچے اس کی اگوش میں آ جاتے ہیں جب دفان ہوتا ہے بارش ہو آنتی ہو جنوروں کا خطرہ ہو دشمنوں کا خطرہ ہو مرگی اپنے پرو کو پھیلا دیتی ہے اور خدا ودیسو فرماتے ہیں میں نے کتنی بار چاہا عمر مبارک مسیح کی کتنی ہے میں ساتھ رہی ہے جب آپ یہ الفاظ اپنی زبان مبارکہ سے سادر فرما رہے تھے تو آپ کی زندگی کے آخری عیام چل رہے تھے اور آپ یروشلیم میں اپنے آپ کو مسلوب کروانے کے لیے جا رہے تھے اس کا مطلب ہے تینتیس یا ساڑے تینتیس سالہ عمر آپ کی ہو چکی تھی تو اگر آپ اتنی عمر کے ہیں تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں میں نے بلاند آواز سے میں نے ذرا بلاند آواز سے بول دیتیے میں نے شروع میں کہا تھا بھرکت پا کے جائیں گے بولنے سے بھرکت ملتی ہے بولنے سے اپنے پتر پہ ان میں نال دھاؤں بولنے سے کیا ملتی ہے میں نے میں نے تو تینتیس سالوں میں کتنی بار چاہے گا مسیح چھوٹی سی عمر ہے یہودی قوم کی تاریخ بڑی ہے دنیں یہود کی تاریخ بہت طویل بہت لمبی ہے تو خدا مدیسو کہتے ہیں میں نے کتنی بار چاہا اس کا مطلب ہے کہ باپ تو پھر اور ہے کیوں باپ تو اور ہے ایک دن ایک دن کسی شخص نے آ کر کہا تو ہمارے باپ ابراہام سے بڑا ہے تو میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ اگر پیدا بھی تب نہیں ہوا تھا تب بھی میں ہوں ابھی ابراہام نہیں تھا تب بھی میں ہوں کیوں ابراہام تو میری آمد کا منتظر تھا اسحاق میری آمد کا منتظر تھا انبیاء و مرسلین مجھے دیکھنے کی آرسو کر رہے تھے وہ دیدار مسیح کی جستجو کرتے تھے انبیاء و مرسلین مجھے دیکھنے کے مشتاق تھے اور تو کہتے ہی ہے کہ تو ہمارے باپ ابراہام سے بھی بڑا ہے اس سے پہلے ابراہام پیدا ہو میں ہوں سو یہ الفاظ جو ہیں خدا مدیسو کے میں نے کتنی بار چاہا اس کا مطلب ہے اسرائیل کو موقع دیا خدا نے بہت مرتبہ لیکن اب خدا ان کے ساتھ قوام کرتا ہے اے یروشلیم اے یروشلیم میں نے کتنی بار چاہا یروشلیم اور اہل یہود جو ہیں خدا نے ابراہام کے ساتھ وعدہ کیا تھا میں تیری اولاد کو یہ جگہ دوں گا ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھا تھا کہ جو بڑی کتورا سے چھے بیٹے پیدا ہوئے تھے خدا نے ان کو بھی برکت دی خدا نے جو حاجرہ سے بیٹا پیدا ہوا اسماعیل خدا نے اس کو بھی برکت دی اور پھر خدا نے ابراہام سے کہا وعدہ میرا جو ہے وہ ازہاق کے ساتھ ہے تو اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا جب وعدہ اسرائیل کے ساتھ کیا تو اسرائیل کو یروشلیم کے اندر بسایا ملک کنان کے اندر بسا دیا اب جب ملک کنان کے اندر بسا دیا تو اسرائیل نے زندہ خدا کے خلاف بغاوت کی ہے زندہ خدا کے خلاف یہوہ خدا کے خلاف آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں آپ بائبل کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جتنا یہودیوں نے زندہ خدا کے خلاف باتیں کی ہیں دنیا میں کسی قوم نے نہیں کی جتنی یہودیوں نے بائبل کے خلاف گستاخیاں کی ہیں کسی قوم کی جررت نہیں ہوئی کہ بائبل کے خلاف گستاخی کر سکے یہودیوں نے بائبل کی جتنی تظلیل کی ہے کسی قوم کی کسی مذہب کی جررت نہیں ہوئی کہ بائبل کی اتنی تظلیل کر سکے اور پھر جتنا بائبل کو یہودیوں نے چلایا ہے کسی قوم نے نہیں چلایا میں نے ساتھ رہے میں آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں مجھے یہ حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ یہودیوں نے کیا اور پھر یہاں تک صرف یہاں تک ہی نہیں پھر انہوں نے کیا کیا بائبل مقدس میں میری بات تو سنے یا نہ سنے یسو مسیح کی تو سنتے ہیں نا تو نبیوں کی صدق جامعہ یہودیوں نے خلاف گالی نہیں نکل دی تو اڈے موں چھو یسو مسیح دی جورتے دیکھ لو تو نبیوں کی کنے مرینے جو نے مندے ہیں یہودی نبیوں نے قاتل اب اے لو آتھی نہیں جکلو انتے ہیں اے ہونتی مانو لو یسو مسیح اس لیے میں نے تمہید میں کہا تھا کہ یہ الفاظ کسی ممولی شخصیت کے نہیں ہے تو نبیوں کی ایک کری پھر اوچھی ساری یہ میرے لفظ نہیں ہے یہ پلیوں نہیں یہ جتنے فیس بک چیمپئن ہے سوشل میڈیا چیمپئن ہے یہ میرے ٹک ٹاک نکال کے کہ نہ پھر شروع کر دینا اسرائیل نے خلاف کرنا میں خود نہیں کہہ رہا انجیل بیان کر رہی ہے تو نبیوں کی تو نے نبیوں کو کتل بھی کیا اور نبیوں کو سنگسار بھی کیا کنوں نے کیا بلان دواز سے کنوں نے کیا پیچھے دیسی انہوں نے پہی ہوئے اور پھر خدا مدی یسو نے فرمایا کوئی نبی لکا کی انجیل کا اگر آپ مطالعہ کریں جن کے پاس بائبل ہے ایک حوالہ دیکھ لیں لکا تیرہ بہا بھی کتھی سائد لکا تیرہ بہا بھی کتھی سائد دیکھیں وہاں پر لکھا ہے کہ تو کوئی نبی کوئی نبی تیرے باہر قتل ہوا ہی نہیں ہے کوئی نبی تیرے باہر قتل ہی نہیں ہوا اور پھر خدا مدی یسو نے ایک اور مہر لگائی اور اس مہر کو پڑھیں گے میرے ساتھ دیکھئے مطیرسل کی انجیل تئیس و باب اور اس کی آیت نمبر تیس یہاں پر یوں لکھا ہے اے ریاکارو فقیو اور فریشیو تم پر افسوس کہ مجھے پسینہ بہت تیزی سے آ رہا ہے مری آنکھوں میں پسینہ آ گیا اس لئے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا اے ریاکارو فقیو اور فریشیو تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبرے بناتے اور راستوازوں کے مقبرے اراستہ کرتے ہو اور کہتے ہو اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانہ میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو خلاف یسو نے کہا کہ تم نبیوں کے مقبرے بناتے ہو پیغمبروں کے مقبرے بناتے ہو رسولوں کے مقبرے بناتے ہو اور دعویٰ کیا کرتے ہو اگر میں اس زمانے چھ ہوں تھا تو میں اپنے پیغمبروں نے نبی نہیں سی مارا رہا پتر بے یا رام نے بناتے کر دے بہت جب اپنے حال کریں اپنی طرف کر کے رام سے بیٹھی رہے میں ساتھ رہی ہے کلام سننے دو مجھے اگر میں وہاں ہوتا تو میں نبی کو نہیں مرنے دیتا ہوں میرے باپ نے نبیوں کو مارا ہے میں وہاں ہوتا میں نہیں مرنے دیتا ہوں تو خداوند یسو نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم قاتلوں کی نسل ہیں میری بات سمجھنے ہیں نا تو یہ میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں میں اس لیے بڑی سلیس انداز میں کہہ رہا ہوں خداوند یسو نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ حقیقت کے اندر میں قاتلوں کی نسل میں سے ہوں میرے باپ نے میرے دادا نے نبیوں کے قتل کیا ہے اگر میں ہوتا تو میں قتل نہ ہونے دیتا کسی نبی کو تو ثابت یہ ہوا کہ تم قاتلوں کی نسل ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں خداوند یسو کہہ رہے ہیں لوجیکل یہی ہے تو یہودی بنیادی طور پر قتل کرنے والے ہیں ان کے خات خون علودہ ہیں نبیوں کی قتل کر کر کے سنگسار کر کر کے اور خداوند یسو نے کہا سنو ایرشلیم ایرشلیم میں نے کتنی بار چاہا جیسے مرگی اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے تو میں سنبھالو لیکن تو نے نہ چاہا اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں تاکہ تُو میرا خون بھی یرشلیم کے اندر بخائے اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں کہ تیرے تو روایت ہے نا تُو تو روایت سے مجبور ہے تُو نے سارے نبیوں کا قتل کیا تو میرا بھی تو تُو نے کرنا ہی ہے تو میں اس لیے آ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسو مسی نے اپنی موت سے پہلے ساری یہودیت کو انتباہ کر دیا بتا دیا کہ تُو ایسے لوگ ہوں میں نے چاہا لیکن تُو نے نہ چاہا اب تھوڑا آگے بڑھیں گے اب دعویٰ یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین اور اس کے خددے جو ہیں یہ سارے کے سارے یہودیوں کے بارہ قبائل کے ہیں لیکن اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں اگر آپ نے بائبل مقدس کو گوھر سے پڑا ہے تو خدا ان سے نراث سا انہوں نے خدا کے خلاف بتوں کی پوچھا کی بالیم کی پوچھا کی اسطرات کی پوچھا کی ملکون کی پوچھا کی دیویوں کی پوچھا کی دیوتاؤں کی پوچھا کی خدا کی حیکل کو ناپاک کیا قائن ایسے بک جاتے تھے دو منٹ لائے لگتے تھے انہیں خریدنے کے لیے کہانت بکتی تھی کہانوں نے خدا کے مصبوں کو ناپاک کیا کرپشن کی عبادت گاؤں کے اندر خدا کا خوششہ ان پر بھڑکا جس دن یہ مصر سے نکلے تھے راستے کے اندر تھے بچھنے کی پوچھا کی انہوں نے خدا نے انہیں نکالا کیوں تھا اسرائیلیوں کو مصر سے ان خانہ بدوشوں کو دوجہ لفظ ہے یہ پکی واس قوم سی کہیاں انہوں گوسا میں نہ لگنا ہے لیکن حقیقت ایسے ہی ہے ان خانہ بدوشوں کو خدا نے نکالا تھا یہ جاہل لوگ تھے ایٹے ڈالنے والے تھے انپر لوگ تھے خدا نے ان کو ان پر ترس کھایا انہیں نکالا کیوں کہ تم ابراہام کی نسل ہو وعدے کے لوگ ہو وعدہ کیا ہے اب ایڈوکیشن تمہارے پاس نہیں ہے جاہل تم ہو گئے ہو بے وقوف تم بان گئے الگ تو میرا کیا قصور ہے میں تو تمہیں پھر بھی برکت ہوں گا تو خدا علم کو برکت نہیں دیتا خدا وعدے کو برکت دیتا ہے میں ساتھ ہنی خدا علم کو برکت نہیں خدا وعدے کو برکت دے رہے تو خدا نے کہا میں نے تو وعدہ کیا میں نکالوں گا تو راستے میں انہوں نے کیا کیا خدا نے کہا تھا انہیں جانے دے تاکہ یہ میری کیا کرے تو کی عبادت خدا کی انہوں نے بتا دی تھی اگر بائیبل آپ نے گوھر سے پڑھے کی انہوں نے یہ تو بوتوں کی پوجہ راستے میں شروع کر دی تھی راستے میں موسیٰ کے خلاف حارون کے خلاف مریم کے خلاف نبیوں کے خلاف راستے کے اندر ابھی کسی مقام پر بھی نہیں یہ پہنچے لیکن پھر بائیبل مقدس بتاتی ہے اسرائیل نے جب خدا کے خلاف برگشتگی بغاوت بدپرستی زناکاری اور وہ دس احکام جو خدا نے انہیں دیئے تھے ٹوٹلی ان کی نافرمانی شروع کی تو خدا کا کہر ان پر نازل ہوا خدا نے اسوری بادشاہوں کو اسور کی حکومت کو اٹھایا اور اسوریوں نے اسرائیل کو اٹھایا دس قبیلوں کو اور یہ جتنی سرزمین آپ سن رہے ہیں نا فرستین ہے یروشلیم ہے اور غزا ہے یا آپ کہیں گے اردن ہے شام ہے لبنان ہے ان ساری خطوں کے اندر اسرائیل پھیلے ہوئے تھے یہ سارے خطے اسرائیل کے قبضہ کے اندر تھے لیکن ان کی بیوکوفیان خدا کے خلاف تھی تو بائیبل میں لکھا ہے خدا نے ان کو اٹھایا وہاں سے اسور نے اٹھایا اور دس قبیلے پورے دس قبیلے اسرائیل کے دس قبیلوں کو اٹھا کر ان کی عورتوں کے ساتھ شادیاں کی بندوں کو قتل کر دیا میں ساتھ رہنا ہے بیانک سٹوری ہے بائیبل کے اندر ہی لکھا ہے اسرائیلیوں کے جتنے بڑے بڑے شہر تھے جلا دیا اسرائیلیوں کی لڑکیوں کے ساتھ دیگر مذہب کے لڑکوں نے شادیاں کی اور ان کے شہر جلانے کے بعد ان کو اٹھایا کسی کو افغانستان کے اندر بھیج دیا آج آپ دیکھ لیں افغانستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کی شکلیں یہودیوں سے ملتی ہیں تو یہ کہا یہ جاتا ہے یہ بینیامین کا قبیل ہے افغانستان جتنا ہے اور پھر اسی پٹی کے اوپر تھوڑا اور آگے چلے جائیں آپ کو افغانستان کے ساتھ نوڈی ایف پی جو ہے ہمارا نوڈرن ایریاز ملتے ہیں تو نوڈرن ایریاز کے اندر جو پٹھان ہیں وہ بھی بینیامین کے نسل اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں اور آپ دیکھ لیں ان قبائل کا تعلق سیدھا جا کر یہودیوں کے ساتھ ملے گا تو یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کے اندر یہودیوں کو پھیلا دیا گیا اراک کے اندر پھیلا دیا گیا افغانستان کے اندر یہودی چلے گئے پاکستان کے اندر یہودی آگے اگر آپ کراچی کے اندر جائیں آج بھی کراچی کے شہر کے اندر آج بھی ہزاروں قبرے آپ کو یہودیوں کی ملے گی ہزاروں بڑے بڑے قبرستان پورے کے پورے قبرستان یہودیوں کے بڑے پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا خطہ ہے کہ اندر یہودیوں کو پھیلا دیا گیا اور جب یہودی پھیل گئے تو ان کی نسل کشی کی گئی ان کی لڑکیاں دے دی گئی دیگر مذہب کو اور دیگر مذہب کے لڑکے جو تھے ان کے ساتھ شادیہ کی اور ایک نئی نسل نے جنم لیا دس قبیلے ختم ہو گئے باقی کتنے رہ گئے اور یہ دو قبیلے باقی یروشلیم کے اندر تھے یہ داؤد نبی کے بعد کی باتیں میں بتا رہا ہوں سلمان نبی کے بعد کی باتیں بتا رہا ہوں تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آرام سے سیکھیں گے تو آج آپ کو سمجھ آجائے کی کلام کی داؤد نبی کے بعد یہ سارے قبیلے تتر بتر ہو گئے دس کے دس ختم ہو گئے میں نے بتایا یہ نسل ساری ان خطوں کے در تو انہوں کئی باری ایساڑیاں روڑیاں ہوتے کاغذ چکو دے بھی اینا دی نسل جو نظر آنگے مشکل ہے حضم کرنا لیکن کر لو مجھے آن لائن سن رہے ہیں لوگ شاید اینا بھی کوئی اینا کوئی فلسفہ دینا ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر کس نے ڈیبیٹ کرنی ہے اگر کس نے ہسٹوریکل فیکس لینے ہیں تو ضرور میرے ساتھ بات کر سکتا ہے اور اگر آپ کو مزید معلومات حاصل کر رہی ہے تو گوگل کے اوپر آپ سرچ کر سکتا ہے کوئی انسیکلوپیڈیاں اٹھا کے دیکھ لیں دس کے دس قبیلے ختم ہو گئے ان کے اور خدا ودیسو مسیح سے پہلے جب اسور کے بعد عراق نے حکومت کو سنبھالا بابل نے حکومت کو سنبھالا تو بابل کا بادشاہ نبوکت نظر جو ہے خدا نے اس کو حکم دیا اینا دو قبیلے انہوں بھی پھال لیا جید رہ گئے ہیں باقی دس تو ختم ہو گئے نا باقی کتنے رہ گئے دو اور ان دو قبیلوں کے اوپر بھی نبوکت نظر نے حملہ کیا اور اس وقت دانیل بھی اسین ہو گئے سیدرک میسک عبد نجو ہسکیہ یہ سارے کے سارے قید کے اندر چلے گئے اور یہ اٹھائے کہاں سے گئے ایک لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو اٹھایا گیا یروشلیم سے یروشلیم کے اوپر اتنا بہانک حملہ ہوا اتنا بہانک حملہ ہوا حیکل کو مسمار کر دیا اہد کا صندوق غائب ہو گیا اہد کا صندوق اس وقت غائب ہوا تھا جب نبوکت نظر نے اس پر حملہ کیا تھا اور یہ سان نوٹ کر لیں پانچ سو چھاسی قبر از مسیح خدا وندیسو مسیح سے پانچ سو چھاسی سال پہلے یہ واقعہ ہوا جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو یہودیوں کی بچی حیکل حیکل کو نیوں سے اس کی بنیادوں سے اکھیر دیا گیا حیکل کی تمام چیزیں چلا دی گئیں برتن اٹھا لیے گئے ضروف اٹھا لیے گئے مذبے توڑ دیئے گئے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حیکل کی بچی ہو یروشلیم کے اندر گلیوں کے اندر لاشے ہی لاشے پڑی ہوں تھیں نوحا کی کتاب کتنوں نے پڑھی ہے یرمیہ کی کتاب اور نوحا کی کتاب گھر جا کے پڑھیں مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی لاشوں کے اوپر بیٹھ کے اپنی چھاتی پیٹ رہی ہے شوہر کی لاش یروشلیم کی گلیوں کے اندر ریک دی جا رہی ہے بدبو اٹھ رہی ہے تافن اٹھ رہا ہے ان لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے یرمیہ نبی اپنی کتاب نوحا کی کتاب میں لکھتے ہیں گلیہ خون سے پھری ہوئی ہے یروشلیم پر بات کر دیا گیا یروشلیم تباہ کر دیا گیا اور ایک ہی تو یہ یہودیوں کے پاس چیز ہے اس کے علاوہ ہے یہودیوں کے پاس کیا ہیکل ہیکل کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس اور اسی ہیکل کی وجہ سے ہی یہ بچائے گئے محفوظ کیے گئے اور آگے بڑھے ہیں اور اس ہیکل کے اندر تھا اہد کا صندوق جب وہ آگے آگے چلتا تھا اکمل طور پر مسمار کر دی گئی کھنڈر بنا دی گئی جلا دی گئی شہزادیوں کو قتل کر دیا گیا شہزادوں کو قتل کر دیا گیا اور جتنے یہودی بچے تھے ان کو قتل کر دیا گیا مائے بچوں کی لاشیں اپنی گود میں اٹھا کے پھیر رہی ہیں اور اپنے چیرے کے اوپر خون ان کے لگا ہوا ہے اور اتنا بہانک سما ہے کہ یرمیہ کہتا ہے کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنک کے آنسوں کا چشمہ اور میں اپنی قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا اتنا ماتم کرتا مجھ سے میری آنکھوں سے آنسوں ختم ہو گئے ہیں لاشیں دیکھ دیکھ کر خدا نے یرمیہ سے کہا تو نکل جائے یہاں سے تجھے بھی مار دیا جائے گا یرمیہ مصر میں جا کے چھپ گیا حیکل برباد ہو گئے یروشلم خالی ہو گیا کوئی وہاں پر لکھے جو ادھر سے گزرتا تو اسے خوف آتا تھا جنگلی چانور وہاں پر رہ رہے ہیں یہ جس یروشلم کی آج آپ بات کر رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں جس حیکل کی آج بات ہو رہی ہے میں اس حیکل کی بات کر رہا ہوں برباد کر دی حیکل سلمانی بالکل ختم یہی تھا نا فخر حیکل سلمانی کا سلمان نے حیکل بنائی ہے عہد کا صدوق وہاں پر ہے خدا کا مذبہ ختم ہو گیا ہوا کیا ستر سال تک وہ اجار بیابان علو جانور گیدڑ نفاق چیزیں یروشلم کو گھیرے ہوئے ہیں اور کوئی اس طرح مو کرنے کو تیار رہے ہیں کھنڑروں کے اندر ٹھیری ٹھیر ہیں جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں بمپ گرتا ہے کھنڑر بن جاتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کچھ نہیں ہے اس سے بہانک صورتحال بن چکی تھی یروشلم کے ستر سال کے بعد خدا نے رحم کیا ارتخشستہ بادشاہ فارس نے حملہ کیا ایراک کے اوپر ایراک کی حکومت کو گرا دیا گیا ایران نے حکومت سنبھال لی اور ایران کا بادشاہ جس کا ذکر نہمیہ کی کتاب ازرا کی کتاب میں آئے گا جس کا نام ہے سائرس بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ارتخشستہ بادشاہ ارتخشستہ بادشاہ آیا اس نے یہودیوں کو حکم دیا جاؤ جا کے تم عبادکاریاں کرو سنوش حوقت جو تھی وہ تو نہیں تھی حیکل تو ختم ہو گئی پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 حیکل تھوڑی سی بنائی گئی بنانے کی کوشش کی لیکن نہیں بن سکی اس طرح کی جس طرح کی سلیمان نے بنائی تھی آخر ہوا کیا بائبل بتاتی ہے آخر ہوا یہ روم کی حکومت آگئی جیسے روم کی حکومت آئی تو روم کی حکومت نے حیکل کو یروشلیم کے اوپر قبضہ کر لیا اور جیسے روم کی حکومت نے یروشلیم پر قبضہ کیا انہوں نے بھی حیکل کے اندر سور کی قربانی گزرانے شروع کر دی اب بلیو کر سکتے ہیں کہ خدا کے مذبہ کے اوپر سور کی قربانی یہودی جلاتے ہو کہن کٹ پتلی بنے آئے سرکاری کہن تھے نا سرکار پیسے دیتی تھی تو جو سرکار کہتی تھی کہن تو وہ ہی کرتے تھے سور کی قربانی ٹھیک ہے جائز ہے اب بلیو کر سکتے ہو اگر آپ نے مقابین کی کتابیں پڑھئے ہیں کیتلک اڈیشن کے اندر دو کتابیں ہیں پہلا مقابین اور دوسرا مقابین آپ پڑھئے ان دونوں کتابوں کو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے کہ کیسے سور کی قربانی گزرانی جا رہی ہے کیسے نپاک حیکل کی جا رہی ہے اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد ہوا کیا خدا مند یسو مسیح کا دور آ رہا تھا لیکن جیسے مسیح آنے والے تھے خدا مند یسو کی پتائش ہونے والی تھی حیکل بربادی ہے حیکل ابھی بنی نہیں ہے حیکل کے کافی حصے مسمار ہوئے ہیں اجڑے پڑے ہیں تو اس زمانہ میں ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام حیرودیس تھا یادہ جی میں آسان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ بحقیقت میں خدا بادہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے حیرودیس بادشاہ آیا حیرودیس بادشاہ نے یہودیوں کے اوپر حکومت کی اور یاد کریں جب مجوسی آئے تو مجوسی گئے کس کے محل میں تھے میرے ساتھ رہی ہے ذرا میرے ساتھ رہی ہے تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ لے چلوں ہمارے پاس صرف پانچ سات منٹ رہ گئے ہیں یہودیوں کے جب آیا ہے مجوسی آئے یروشلیم کے اندر اور آ کر پوچھنے کیا ہیں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے تو ہیرودیس کیا کہتا تھا کہ میں یہودیوں کا بات چاہوں میرے ساتھ رہنا ہے ہیرودیس کیا کہتا تھا میں یہودیوں کا بات چاہوں تو ہیرودیس نے یہودیوں کے اوپر ایک مسلط اپنے آپ کو کر لیا اس کی وجہ یہ تھی ہیرودیس نے اتنے فنڈ ریلیز کیے نا اتنے فنڈنگ کی اس نے کہا بناو حیکل بناو حیکل کیونکہ میں بھی اپنے آپ کو تمہارے مذہب کا ہی کہنا شروع ہو گیا ہوں رومی ایسا کرتے تھے کہ جہاں انہوں نے کبسہ کرنا ہوتا تھا نا ان کے مذہب کو بھی وہ قبول کر لیتے تھے لے لیتے تھے وہ کہتا ہے خیر میں رہا تو وہ اپنے آپ کو حیرودیس بنیادی طور پر یہودی کہنا شروع ہو گیا تھا وہ رومی اور اس نے حیکل کی تعمیر کروانا شروع کی اور جب خداوندی ایسو مسیح آئے تو خداوندی ایسو مسیح نے آ کر ایک فکرہ بولا میرے ساتھ رہنا خداوندی ایسو مسیح نے کہا تم اس مقدس کو گرا دو بولاندہ وہاں سے میرے ساتھ رہی ہے تم اس مقدس کو گرا دو میں کتنے دنوں میں اسے کھڑا کروں گا تین دنوں میں تو جواب کیا آیا شابہ 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 کلیس کا جواب دے جواب کیا آیا یہ حیکل چھالیس برس سے بن رہی ہے فارٹی سکس یئر لگ گئے ہیں آہستہ آہستہ اس کی تعمیر کو ابھی تک نہیں پڑی اور تو ایک دن میں کہہ رہے اس کا مطلب ہے کہ حیکل کی تعمیر جاری ہے اور پھر بہت خوبصورت حیکل بن گئی اتنی خوبصورت حیکل بن گئی یروشلیم اتنا خوبصورت ہو گیا کیونکہ اس کے اندر فنڈنگ بہت زیادہ تھی بہت پیسہ دیا یہودی تو اس وقت تد غلام قوم تھی تو فنڈنگ کون کر رہے ہیں روم رومن امپائرز فنڈ کر رہی ہے اور رومیوں کو تو ویسے ہی ہم عارتیں بنانے کا شوق تھا تو انہوں نے کہا کہ بناو حیکل بھی تو جب حیکل اتنی خوبصورت بن گئی ایک دن ہوا یہ خدا اندیس مسیح کوہ زیتون کے اوپر بیٹھے ہیں سامنے حیکل ہے ایسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں شاگرد آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دن شاگرد ایک مسیح سے کہتا ہے خدا اندیس مسیح سے کہتا ہے شاگردو سنو اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا میرے ساتھ رہنا ہے اس حیکل کی جس کی آپ خوبصورتی کی مثالیں دے رہے ہیں اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے اس کا مطلب ہے حیکل پھر برباد ہونے والی ہے حیکل پھر ختم ہونے والی ہے اور اسی دورانیاں کے اندر جب یہ بات کہی گئی اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے تو چند مہینوں کے بعد چند دنوں کے بعد خدا اندیس مسیح حیکل میں جا رہے ہیں اور حیکل کے قریب جا کر کہہ رہے ہیں یروشلم کے قریب جا کر کہہ رہے ہیں یروشلم یروشلم میں نے کتنی بار چاہا جیسے مرگی اپنے بچوں کو اپنے پروتلیں سنبھال دے تمہیں بھی سنبھالو لیکن تم نے نہ چاہا پھر آخر کار ہوا وہی جو خدا اندیس مسیح نے کہا تھا کہ اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا تو خدا نے کیا کیا خدا نے روم کی حکومت کو اجازت دے دی یہ اجازتیں خدا ہی دیتا ہے کہ بندہ آپی کے جورت اندیا کے گرجہ ساردہ میں میں آپ کو سچی بات بتاؤں جب تک خدا اجازت نہ دے کچھ نہیں ہو سکتا زمین پر خدا نے ڈھیل دے دی قوم کو کہ یہ ہے تو ٹھیک کیونکہ سور کی قربان نہیں یہ گزرانے ہیں نپاک حیکل کو یہ کر رہے ہیں حیکل کے اندر کسی کو آنے نہیں دیتے یاد کریں جس دن خدا اندیس مسیح حیکل کے اندر داخل ہوئے آپ نے جا کے تختیں الٹھ لئے آپ نے جا کے کھوڑا پکڑا اور کھوڑا پکڑ کے آپ نے لوگوں کو بھگایا اور کیا کہا یاد کریں میرے باپ کا گھر شابش بلند آباس ہے میرے باپ کا گھر لیکن تم نے اسے کیا کیا کس کو تو پھر برباد ہونا واجب تھا داکووں کی کھو میں نہیں کہہ رہا حیکل کے اندر عہد کا صدوق تھا نہیں ختم کر دیا یہودی آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں داکووں کی کھو بنا دیا تو خدا اندیس نے کہا اب اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا یروشلیم پھر برباد کیا جائے گا سن ستر کے اندر روم کا ایک جنرل تھا جس کا نام جنرل ٹائٹس تھا ٹیتس بھی کہا جاتا ہے ٹائٹس بھی کہا جاتا ہے وہ آیا اس نے روم کے کہا یہودیوں کو کہ تم نے روم کے خلاف بغاوت کی ہے اور اس بغاوت کے جرم میں یہودیوں کا قتل کیا یہودیوں کو مارا اور حیکل کو اس نے مسمار کر دیا توڑ دیا حیکل کو جب حیکل ٹوٹ گئی تو کسی نے اس کے کان میں ڈالا اوہ بھائی حیکل کے اندر تو سونا بہت ہے تو نے تھوڑی دیر پہلے سے جلایا بھی تھا آگ نہیں لگائی تھی تو جتنا سونا تھا ان کی دیواروں پر لگا ہوا وہ تو بنیادوں میں چلا گیا ملٹ ہو کے اس نے کہا اچھا یہ تو بات مجھے پتہ ہی نہیں چلی کہ یہ جتنا سونا تھا اس کے اندر تو اس نے کہا ہاں بھائی روم کے کچھ کانسلرز تھے کانسلرز نے کہا ٹائٹس دی گریٹ جرنل کو جرنل سونا تو سارا بنیادوں میں چلا گیا ہے آپ کیا کریں تو نے کہا پھر ایسے کورا بنیادیں اکھیڑ دو تو روم کی حکومت نے نیچے تک جتنی بنیادیں تھی ہیکل کی ساری اکھیڑ دی اور مسیح کی وہ بات پوری ہوئی اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرائی آنا چاہے نیچے بنیادوں کے اندر سے بھی سونا نکالنے کی قرض سے نکالنے تو وہ سونا لگے تھے لیکن انہیں کیا پتا کہ آقا نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا تو انہوں نے بنیادیں بھی اکھیڑ دی ہیکل پھر برباد کر دی اور جب ہیکل برباد ہو گئی تو خدا مند یسو نے کہا کہ تم بھاگو گے ہیکل بھی برباد ہو گی تم بھی بھاگو گے اور ایک سو سنتیس مسیحی میں ایک سو سنتیس میں سن ستر میں ہیکل برباد کر دی گئی ایک سو سنتیس میں ہیروڈیس یہودیوں کو اس نے کہا کہ بھائی جلیب اس طرح چکوئے تھا کوئی بندہ یروشلم اسوائیل کے اندر نہیں ہوگا سن کون سا میں بتا رہا ہوں لکھ لیں اس کو ایک سو سنتیس سن کے اندر ساری یہودیت کا صفایہ کر دیا گیا رومیوں نے کہا ایک بندہ بھی یہودیوں کا اس سرزمین پر نہیں ہوگا اب میں نے ساتھ رہنا ہے جو اسوری تھے انہوں نے دس قبیلیں ختم کر دیا دس قبیلیں کہاں آگئے افغانستان کے اندر ایران کے اندر اراق کے اندر تو مانستان کے اندر رشیہ کے اندر پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر حدوستان کے اندر بھی تو دس قبیلیں یہاں پر انہوں نے نسل کشی کر دی جن کی نسلیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کاغذ اٹھاتی آپ کو نظر آتی ہے یہ وہ نسلیں ہیں یہ یہودیوں کی نسلیں ہیں پراغندہ ہو گئے باقی بچی دو دو کو اٹھا گئے یرشیلیم سے لے گئے اراق کے اندر اور ان کو بھی سلیل کیا ان کی منسل کشی کی تھوڑے سی یہودی واپس آئے تھوڑے سے اور انہوں نے آ کر اپنے اپنی عبادکاریاں کی اور پھر سن ستر کے اندر ان کی باقی حیکل بھی جلا دی گئی تھوڑے سے تو رہ گئے تھے چھوٹا سا قبیلہ ہی تو بن گیا تھا اور پھر ایک سو سنتیس مسیحی میں سارے یہودیوں کا صفایہ کر دیا گیا ختم یہودیت اگر کوئی کہتا نا میں یہودی ہوں فائر ختم کرو اس کو مار ڈالو اس کو یہودی کیا ہوا کوئی سپین کے اندر چلا گیا کوئی جرمنی کے اندر چلا گیا کوئی یورپ کی طرف چلا گیا کوئی انگلینڈ کی طرف چلا گیا وہ سکیٹڈ ہو گئے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور تھے کتنے پاکستان کے اندر بھی آگئے تھے میں نے جیسے بتایا تھا کہ آج بھی میں نے کچھ ڈاکومنٹس جو تھے میں انہیں ایک لیکچر میں دکھائے تھے کہ یہ ان کی کبریں ہیں یہ ان کے نام ہیں میں نے سارے ڈاکومنٹس دکھائے تھے ایک اپنے لیکچر میں ابرامیک پیس اکارڈ میں جو انہوں نے کیا تھا اس میں میں نے سارے لیکچر میں دکھائے تھے تو یہ ساری کبریں یہاں جو ہیں یہ اس وقت یہاں بھاک کے نسلیں آئیں تھی یروشلیم کے اوپر اب قبضہ ہو گیا روم کا میرے ساتھ رہنا ہے ہوا یہ تین صدیہ گزرتی ہیں تین صدیہ گزرنے کے بعد روم کا ایک بادشاہ تھا اس نے خواب میں ایک بات دیکھی کہ مسیح مجھے ملا ہے اور اس نے صبح اٹھ کے دعویٰ کر دیا کہ جناب آج سے روم کا جو افیشل مذہب ہے وہ ہے کرسچینٹی کانسٹنٹائن بادشاہ تھا سو کانسٹنٹائن نے اٹھ کر کہا آج سے مسیحہ افیشل ریلیجن ہے تو جیسے مسیحہ افیشل ریلیجن ہوا ساڑی دی چاندی ہو گئی کرسچینٹی کی ہم نے کہا یسو کی قبر یہاں موجود یسو یہاں سے پیدا ہوئے خداوند یسو نے یہ یہ کیا تو جتنی جگہیں مسیح کی تھی وہ ہماری ہو گئی ازادی کے ساتھ ہم نے وہاں پر چرچ بنائے ہم نے وہاں پر عبادتگاہیں بنائی ہم نے وہاں پر بڑے بڑے کیتریڈل بنائے بڑے بڑے بیلڈنگز بنائی کیوں نہ بناتے کیونکہ روم کی حکومت کیا ہو گئی تھی اب کرسٹنٹائن کیا ہو گیا تھا کرسچین اور یروشلیم کن کے ہاتھوں میں آ گیا یہودی کہاں گئے میں ساتھ رہی ہے کوئی یہودی نہیں تھا وہ تھے پھڑکن ہی نہیں ساتھ دیتا یہودیانوں ساتھ جو حقیقت آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سننے پھر گوھر سے اگر آپ آج بھی اس بات سے نواقف رہے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں خدا کا ذمہ دار خادم ہوتے ہوئے آہستگی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہم نے مسیحیوں نے وہاں پر یہودیوں کو نہیں آنے دیا بھئی کیوں آنے دے آپ کو آپ نے ہمارے مسیح کو مارا آپ نے ہمارے مسیح کو قتل کیا آپ مسیح کو قبول نہیں کر رہے اور اب ہوا یہ کہ وہاں سے ہمارے چرچس کی بنیاد آئی ہم نے کلیشیائیں بنائی ہم نے گرجہ گھر بنائے اور اتنی تعداد سے پورے یرشلم کو ہم نے گھیر لیا ابھی اسلام نہیں آیا ابھی تیسرا مذہب نہیں آیا ابھی مذہب کتنے ہیں دو یہودیت اور مسیح یہودیت صفحہ سے اس سرزمین سے ختم اور وہ کہاں چلی گئی مختلف علاقوں کے اندر پوری دنیا کے اندر سکیٹڈ ہو گئی ہے اور اب کون رہ گیا وہاں پر یرشلم کے اندر مسیحی پھر مسیحیوں کے ساتھ بھی کچھ ہو گیا جیسے اسلام آیا تو اسلام کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو جو پہلا کعبہ تھا یا قبلہ اول جو تھا آج خانہ کعبہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مسلمانوں کی مقدس جگائے ہیں اس وقت جب ابھی اسلام کا عروج نہیں تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا کے اندر آئے تھے تو انہوں نے جو نماز کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ پہلے یرشلم کی طرف مو کر کے دعا کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کی طرف نہیں سو جو قبلہ اول تھا اسلام کا وہ بھی یرشلم تھا اور پھر آپ جانتے ہیں مسجد اکسا مسجد اکسا کے پاس ایک دیوار ہے جسے آج بھی دیواریں گریہ زاری کہتے ہیں جہاں پر یہودی ہاتھ لگا کے روئی جاتے ہیں دیکھیں جی آپ نے ٹی وی میں فلم میں کئی جگہ پر دیکھیں جی ایسا کہ وہ یہودی ایسے دیوار کو ہاتھ لگایا ہوتا ہے روتے ہیں اور بائبل پڑھتے ہیں ریسائٹ کر رہے ہوتا ہے کیوں وہ ہے دیواریں گریہ زاری یہ وہ دیوار ہے یہودیوں کا دعویٰ ہے یہ سلمان کے جو حیکل بنائی تھی یا اس کی دیوار کا صرف یہ حصہ جو ہے یہ بچا ہے اس لئے ہم روتے ہیں اس زمانے کو یاد کر کے جو ہمارے اباؤ اجداد نے گزارا تھا تو ہوا یہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ میراج پر گئے تو روایات کے اندر یہ بات آتی ہے احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے اسلامی تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے جو گریہ زاری کی دیوار ہے نا دیواریں گریہ زاری اس کے پاس جو گھوڑا تھا آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر سواری آپ نے کی تھی اس کو وہاں پر کھڑا کیا گیا تھا البراک کے نام سے اسے نامزد کیا جاتا ہے کہ وہاں پر اس کو باندھا گیا تھا یا رکھا گیا تھا اور پھر وہاں سے آپ ارش مولا پر سفر کیا تھا اور پھر جب اسلام کا دور آیا جب خلفہ راشدین آئے تو خلفہ راشدین نے آ کر سب سے پہلے جو کام کیا انہوں نے یروشلیم کے ساتھ معاہدہ کیا اور یہ معاہدہ جو تھا چھے سو انتالیس سن میں ہوا چھے سو انتالیس میں اور اس معاہدے کے تحت اسلام نے پورے یروشلیم کے اوپر قبضہ کر لیا یروشلیم کے اوپر فتح کر لیا اب مسیحت جو ہے پہلے حکمرانی کر رہی تھی اب غلامی کر رہی تھی اب میرے ساتھ سمجھئے گا پہلے مسیحی جو تھے وہاں کے حاکم تھے اب حاکم نہیں رہے یروشلیم کے اسرائیلی ابھی بھی باہر ہے میرے ساتھ رہنا ہے اسرائیلی ابھی بھی نہیں ہے اب کتنی قومیں ہو گئیں نہیں جی دو ہو گئیں یہودیوں تو نکل گئیں نا ایک سو انتال انتیس میں اب کتنی قومیں رہ گئیں دو کون کون سی اسلام اور مسیحت اور اب حکمرانی کون کر رہا ہے اسلام اور جب اسلام نے حکومت شروع کی تو اس وقت بہت سے مسیحیوں نے مسیحت کو چھوڑ دیا یہ وہ ٹائم تھا جب یروشلیم کے اندر مساجد بنی جب یروشلیم کے اندر جہاں سے احضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج کیا تھا وہاں مسجد اقصہ کی بنیاد رکھی گئے آج مسجد اقصہ تیسرا بڑا اسلام کا مقام ہے جو وہاں پر ہے اور آج جھگڑا کس بات کیا ہے میں ایک منٹ کے بعد آپ کو بتاؤں گا جھگڑا ہے کیا اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے اب ہوا یہ کہ جب یہ سارا سلسلہ بن رہا تھا تو اسلام نے قبضہ کر لیا تو یہودیت بھی نہیں تھی مسیحت تھی مسیحت کا خاتمہ ہو گیا پھر اب تاریخ سے واقف ہے دس سو انانوے میں یعنی گیارہ سو میں سن گیارہ سو میں تقریبا کروسیڈ ہوا یہ لفظ کروسیڈ آپ نے سنے جی کروسیڈ کہتے ہیں سلیپی جنگوں کو یہ باہر کروسیڈ آپ لکھتے پڑتے ہیں نا یہ کروسیڈ پتہ نہیں کیا ہے لیکن حقیقت میں سنی بھائی کروسیڈ ہیں کیا یہ یہ نا سلیپی جنگ ہیں یہ نا جتنے ہی ہاں بیٹھے ہوئے ہیں سو پہلی سلیپی جنگ ہوئی جب یورپ اور باقی لوگ سلیپ اٹھا کے سلیپ برداری کے ساتھ چڑھائی کہ یوروشلم پر رکھا یوروشلم ہمارا ہے مسیحیوں نے کہا یوروشلم تو ہمارا ہے تو اسلام کے ساتھ پہلی جنگ ہوئی ہماری مسیحیوں کی یوروشلم کو اور یوروشلم پکڑ لیا ہم نے لے لیا پھر واپس آ گیا لیکن پھر جب اسلاح الدین ایوبی آئے اسلاح الدین ایوبی نے آ کر جنگ گئی مسیحیوں کے ساتھ اور پھر یوروشلم جو ہے وہ چلا گیا مسلمانوں کے پاس اور پھر آہستہ آہستہ یہ جنگیں جاری رہی اور جب انیس سو سترہ آیا تو انیس سو سترہ میں انیس سو سترہ میں برطانیہ نے بریٹش نے آ کر یوروشلم کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور فلسطین کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اب دونوں ممالک جو ہیں فلسطین بھی یوروشلم بھی برطانیہ کے قبضہ میں آ گیا جب برطانیہ کے قبضہ میں آیا تو برطانیہ کے ایک لمبے دور تھا آپ دیکھیں پاکستان کے اوپر بھی کس کا قبضہ تھا انگلینڈ کا ہی تھا نا برطانیہ کا تھا نا ہندوستان کے اوپر کس کا قبضہ تھا انگلینڈ کا تو اس زمانے میں جس زمانے میں ہم غلام تھے پاکستان کے اندر اور انڈیا غلام تھی یہ غلامی جو تھی ہم برطانیہ کی کر رہے تھے تو اسی طرح یروشلیم کے جو باسی تھے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسیحی ہو وہ غلامی کر رہے تھے برطانیہ کی تو جب یہ بات اٹھائی گئی اقوام متحدہ میں کہ جناب ہمارے تو ازادی بکشیں تو اس وقت پھر انیس سو سنتالیس کے اندر اقوام متحدہ نے آدھی جگہ کو فلسطینیوں کو دے دیا فلسطینیوں کو دے دیا اور آدھی جگہ انہوں نے یروشلم قرار دے دی اور اس کو دو حصوں میں باندھ دیا اور پھر انیس سو اٹالیس میں انہوں نے اعلان کیا اقوام متحدہ نے اعلان کیا انیس سو سنتالیس میں کہ جتنے یہودی جہاں جہاں سکیٹرڈ ہیں اب دیکھئے سٹوری ٹوٹل بدل گئی جتنے یہودی جہاں جہاں سکیٹرڈ ہیں وہ سارے آ جائیں اور آ کر یروشلم کے اندر رہنا یہودی جہاں سے بھی تھے جنہوں نے سنا نہیں میں یہودی ہوں اٹھا وہاں سے اٹھائی چلی بھی اس طرح نکلا وہاں سے اور آگئے آپ جانتے ہیں ہجرت ہوئی تھی ہمارے بھی یہاں پاکستان اور انڈیا جب ڈیوائیڈ ہوا تھا ہجرت ہوئی تھی انیس سو سنتالیس میں سو جب انیس سو سنتالیس میں یہاں ہجرت ہو رہی تھی اسی زمانہ میں انیس سو سنتالیس میں یروشلم کے اندر بھی یہودی دور درہ سے آ رہے تھے کوئی سپین سے آ رہا ہے کوئی پرتگال سے آ رہا ہے کوئی رشیا سے آ رہا ہے کوئی انڈیا سے آ رہا ہے کوئی پاکستان سے آ رہا ہے پاکستان کے اندر سے بھی بڑی تعداد یہودیوں کی یروشلیم کے اندر گئی ہے ہندوستان کے اندر بہت بڑی تعداد یروشلیم کے اندر گئی ہے پہلا لیٹر میرے پاس اس کا اس کے ڈاکومنٹ کی ایویڈنس بھی موجود ہے جب محمد علی جناح قائد عظم محمد علی جناح کو یہودیوں کے پہلے پریزیڈنٹ نے پہلا لیٹر لکھا تھا کہ جناب یہودیوں کو آنے دو جو پاکستان کے اندر ہیں تو پاکستان کے اندر سے بھی گئے سو دنیا کے اندر جہاں جہاں یہودی تھے وہ سارے کے سارے وہاں جارے گئے اب پھڑا بڑ گیا تین مذاہب کھا کئی سال تک یہ نا تو آپ کو یہ مذہبی معلوم ہوتا ہے یا تھوڑی سیاست بھی اس میں ہے میرے ساتھ رہنا ہے اس میں کچھ سیاست بھی ہمیں نظر آ رہی ہے ہاں خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے برکت دوں گا اب یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ہم حیکل کو دوبارہ تعمیر کریں یہودی یہ چاہتے ہیں ہم حیکل کو کیا کریں دوبارہ تعمیر کریں ہم وہاں پر رسومات ادا کریں جن جگہوں کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ ہم رسومات ادا کریں ہم حیکل تعمیر کریں اس جگہ کے اوپر تو مسجد اقصہ بنی ہوئی ہے اب کیا مسجد اقصہ کو اٹھایا جا سکتا ہے تو اٹھا کر تو دکھائیں حیکل اگر بنے گی جس کا دعویٰ یہودی کرتے ہیں یروشلیم کے اندر تو اس کیوں مسجد کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا انہیں جہاں دیواریں گریہ ساری ہیں اس جگہ کے اوپر بنیاد رکھنی پڑے گی تو آدھی وہ دیوار جو ہے آدھی تو مسجد کے ہاتھا کے اندر ہے اور آدھی وہ دوسری طرف آتی ہے حیکل کے ہاتھا کے اندر جہاں نئی حیکل بننی ہے تو یہ بھڈا تو بنا رہے گا یہ بھڈا ختم نہیں ہوگا یہ سلسلہ چلتا رہے گا کبھی وہ قبضہ اس جگہ پر کر لیتے ہیں کبھی اسلام قبضہ کر لیتا ہے کبھی یہودیت قبضہ کر لیتا ہے بھئی میں کہاں پھر کھڑا ہوں میں مسیحی ہوتے ہوئے میری سٹینڈنگ کیا ہے جھگڑے تو ان کے ہیں کس چیز کے جھگڑے ہیں عبادت کے جھگڑے ہیں آبدین میں جھگڑے ہو رہے ہیں مسلمان نماز کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں مسجد اکسا کے اندر اور وہاں نماز ادا کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہودی آ کے اس دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہوتے ہیں وہاں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور یہودی یہ چاہتے ہیں ہم یہ ساری زمین کو پاک کریں ہم یہ ساری زمین کے اوپر ہیکل تعمیر کریں انہوں نے اپنا سٹرکچر بنا لیا ہے ہیکل کا ہیکل کا نقشہ بن چکا ہے ہیکل کی بنیادیں بتائی گئی ہیں یہاں یہاں رکھ رہے جائیں لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نیچے تو اوپر تو مسجد ہے اور وہ آہاتہ جو ہے وہ تو آ رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں اور ان کے اوپر قبضہ ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے نیچے سرنگ بنا دیا یہودیوں نے مثال کے طور پر یہ دیوارے گریہ زاری ہے اس طرف یہودی ہیں اس طرف مسلمان ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں مسلمان یہ کہہ رہے ہیں یہ مسجد اقصہ کا ہاتھا ہے اور اس کے اندر ہمارے پیغمبر اسلام احضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج کیا تھا اپنا البراک جو تھا یہاں تھا اس کا تو اب یہ دونوں کے لئے مقدس جگہ ہے یہودی کہتے ہیں ہم اسے ختم کریں گے جب تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا انہوں نے نیچے سے سرنگ بنا لی ہے تو یروشلم کے اوپر قبضہ یہودیوں کا انہوں نے نیچے سے سرنگ بنا کر جہاں پر ان کی عبادت کا ہے اس کے نیچے وہ اپنی رسومات کر رہے ہوتے ہیں اس کے نیچے سرنگ کے اندر تو یہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا لیکن بطور مسیحی ہوتے ہوئے ایز ایک کرسچن ایز ایک بلیور میں نے آپ کو پہلے بتایا تین مساہب ہیں تینوں کا دعویٰ ہے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں تینوں لڑتے کس لئے ہیں تینوں کی لڑائی کس بات کی ہے کس بات کی لڑائی ہے مقبروں کی کبروں کی مقدس مقامات کی یہی ہے نا اور خدا مند یسو نے کہا تم نے تو کیا یہ ہے پہلے سے اب جھگڑے جو بنے ہوئے ہیں وہ ہیں مقدس مقامات کے جھگڑے عبادت کے جھگڑے آبدین کے جھگڑے لیکن آخری بات کر کے میں دعا کرنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ خدا مند یسو مسیح نے کہا کہ تم نے مجھے رد کیا تم نے مجھے ریجیکٹ کیا جتنوں نے مجھے قبول کیا میں نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں آپ کس کے نام پر ایمان لائے ہیں تو خدا مند یسو مسیح نے ایک بات کہی جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ ہیکل سے میرے ساتھ رہنا ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ ہیکل سے ہیکل میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں تو بی آنسٹ ویری سیریسلی آپ کو ہیکل کے ہاتھے میں مینجے گسنے دینا کسی نے اس کی وجہ پتہ کیا ہے نہ آپ مسجد اقصہ کے اندر جا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نہ ہیکل کے اندر جا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصہ کے اندر بھی غیر اقوام کا داخلہ ممنوع اور ہیکل کے اندر تو بالکل ہی منہ ہے اور آپ کو پتا ہے کیا کہتے ہیں مسیحیوں کو پتا ہے یہودی کیا کہتے ہیں کہتا ہے اس سے اچھے سور ہیں میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا ہماری تھوک جو ہے نا ہماری تھوک اتنی پاک ہے کہ اس کو کمپیر ہم کرے نا مسیحیوں کے ساتھ تو مسیحی اتنے نا پاک ہے ہماری تھوک پاک ہے تو دس سورن دن یہ سنو ہیکل جائے بتائیں جی آپ قربانی کر سکتے ہیں ہیکل میں دعا کر سکتے ہیں ہیکل میں جا کے آپ کو تو ہیکل میں ہم تو قربانیاں بیسے ہی نہیں کرتے تو خدا مند یسو نے کہا جو ہیکل سے بڑا ہے وہ تو تمہارے پاس ہے تم اس مقتص کو تو گڑاؤ میں تین دنوں میں بنا دوں گا تو ہماری ہیکل جو ہے وہ خدا کا بیٹا یسو مسیح ہے تو اگر وہ ہماری ہیکل وہ ہے نہ صرف ہماری ہیکل خدا کا بیٹا یسو مسیح ہے بلکہ ہمارا یروشلم کونس ہے صرف میرے ساتھ رہنے ہیں ہمارا یروشلم کونس ہے پھر میں نے آسمان پر سے ایک شہر مقدس کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جو دلہن کی طرح آراستہ تھا ہمارا یروشلم کہاں ہے وہ ہوئی آئے گا اور اس کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا ہوتھے ساڑھے کبزہ ہوئے گا وہاں ہم ہوں گے سڑیے گوھر سے یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں یہ یسو مسیح نے کہا کہ یسو مسیح نے پھروایا کہ یہ آئے گا ہیکل مقدس مقدس یوہنہ عارف کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیا ہیکل اس یروشلم کے اندر اس یروشلم کے اندر ساری اس یروشلم کے اندر ہیکل نہیں ہوگی اس یروشلم کے اندر ہیکل کیوں نہیں ہوگی کیونکہ برہ آپ تخت نشی ہوگا اور جہاں برہ تخت نشی ہے وہاں ہیکل کی ضرورت ہے آپ کو ہیکل میں تو نماز ہی پڑھتے ہیں نہ دعا ہی کرتے ہیں تو جس کو سجدہ کرنا ہے وہ تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کی عبادت کرنی ہے وہ تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے سو اس کا مطلب ہے جس کی آپ نے عبادت کرنی ہے وہ خدا کا بیٹا یسو مسیح ہے بطور مسیحی ہوتے ہوئے بطور کرسچن ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو وعدے کے فرزند گردانتے ہیں ہم مسیحی وعدے کے فرزند ہیں ہم مسیحی چنیتہ قوم ہیں ہم مسیحی نگلیکٹ کیا ہوئے نہیں ریجیکٹ کیا ہوئے نہیں بلکہ شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہے جو برے کے خون سے دھلی ہوئی ہے سو ہم ابراہم کی نسل اور وعدے کے ہم ابراہم کی نسل اور وعدے کے جو ابراہم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا وہ بنیادی طور پر مسیح کے وسیلہ سے پورا ہوا اور وہ ہم ہیں اب ہم اگر آپ یہ بھی دعویٰ کریں کہ ہم روحانی اسرائی نہیں ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب کہہ سکتے ہیں کہ سپیرچول جو بلیسنگز ہیں وہ میرے پاس ہیں جو فیزیکل چیزیں ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہیں اور ہمیں یہ بھی آج تک نہیں پتا چلا کہ یہودی ہیں ہی کے نہیں ہونسلی میں بتا رہا ہوں یہودیوں کو آج تک یہ بھی پتا نہیں چلا سی یہودی ہیں بھی یہاں کے نہیں اور ڈی ای نی ٹیسٹ کرانے پھر دینے صحیح کہہ رہا ہوں میں یہودی ڈی ای نی ٹیسٹ آج بھی کروا رہے ہیں کہ ساڑھا ڈی ای نی کے لے قبیلے نہ ملتا ہے پیانا اگر آپ ان کا مطالعہ کرے نا جوش کا تو ابھی بھی وہ ڈی ای نی کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں کہ ہمارے ڈی ای نی میچ کر رہے ہیں یا نہیں بتے رہے ہیں ہمیں میچ کر رہے ہیں کیوں میں کراؤں دیں پڑھا نہیں ہو کی گیا نا آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کہانت کو کس کو دے کوئی کہیں نہیں مل جائے وہ دہ ڈی ای نی کر لو تو کنفیوز ہیں سارے ہم تو نہیں کنفیوز ہمیں تو پتا ہے ہم مقدس قوم ہیں ہمیں تو پتا ہے ہم برگزیدہ ہیں ہمیں تو پتا ہے ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں ہمیں تو پتا ہے ہم برے کے لغو سے دھولے ہیں ہمیں تو پتا ہے ہمارا یروشلیم آسمان سے آئے گا ہمیں تو پتا ہے اس یروشلیم میں حیکل نہیں ہوگی ہمیں تو پتا ہے ہم برے کے ساتھ تخت نشی ہوگے ہمیں تو پتا ہے ہم بنی اسرائیل کے بھارا قبیلوں کا خود انصاف کرے گے ہمیں تو پتا ہے یہ فضیلت خدا کے بیٹے یسو مسیر آپ کو اور ہم کو بکشی ہے اور یہ فضیلت یسو کے خون کے وسیلہ سے ہے آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے دعا کریں گے آئیے اپنے اپنی جوگوں پر کھڑے ہو جائیں آئیے اپنی اپنی جوگوں پر کھڑے ہو جائیں گے دعا کریں گے اور یہ فضیلت یسو مسیلہ نے ہمیں بکشی ہے اپنے خون سے اور ہمیں مقدس قوم پھیرایا ہے ہمیں پاک پھیرایا ہے ہم یہ جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں یروشلم کے اندر ہم ان چھگڑوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارا مخلصی دینے والا قریب ہے ہم اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ہمارا یسو قریب ہے اس نے فرمایا جب یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ میں قریب ہوں وہ قریب ہے آپ کے وہ آنے والا ہے وہ مقدس لوگوں کو لے کر جائے گا آسمان پہ ہمارا شہر ہوگا بادلوں کی اس طرف ہم جائے گے ہمارا رنج ختم ہوگا ہمارا دکھ ختم ہوگا جب میرا آقا خدا کا بیٹا یسو مسیح آئے گا جنگ و چدل کا خاتمہ کرے گا لڑائی چھگڑوں کا خاتمہ کرے گا امن پیدا کرے گا صلح پیدا کرے گا اتمنان پیدا کرے گا ہر طرف سے دہشد گھتی ختم ہوگی ہر طرف سے نفسہ نفسی ختم ہوگی ہر طرف سے ابلیس کی قوتوں کا خاتمہ کیا جائے گا شیطان کو پاندیا جائے گا ہاں یروش شلم کو بھی ختم کر دیا جائے گا یہ فلسطین کا چھگڑا بھی ختم ہو جائے گا یوہن عارف کہتے ہیں پھر میں نے ایک شہر مقدس کو آسمان پر سے باپ کے پاس سے اترتے ہوئے دیکھا جو دلہن کی طرح آراستہ تھا جس میں سورج نہیں ہوگا جس میں چاند نہیں ہوگا جس میں روشنی کے لیے کوئی سیارہ یا ستارہ نہیں ہوگا کیونکہ برے کا چہرہ پورے شہر کو منور کرے گا اور وہاں رات نہیں ہوگی کیونکہ خدا مند یسو کا نور جلال بکشے گا وہاں ہی چوبیس بزرگ اسے سجدہ کریں گے اور وہاں ہی اسے کہا جائے گا جلال عزت بزرگی سرگی ہشمت خدرت تعریف کے لائے ایک سبا کیا ہوا پھر رہا ہے جس نے ہمیں ہر قوم ہر قبیلے میں سے چن لیا اور مقدس ٹھرایا اور شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم کردانا آئیے اپنے آپ کو اس یروشلم کے لیے تیار کریں اور اس یروشلم میں جانے کے لیے کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہمارے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے اندر ہم اس پاسپورٹ پر سفر کر سکتے ہیں لیکن حکومت پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ اس پاسپورٹ پر اب یروشلم نہیں جا سکتے اگر ہم اس پاسپورٹ پر یروشلم نہیں جا سکتے تو برے کا لہو آسمان سے یروشلم ہمارے پاس لے آئے گا اور وہاں کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ویزہ صرف ایک ہے جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوں گے وہی اس میں داخل ہوں گے آج ٹائم ہے اپنے نام برے کی کتاب حیات میں لکھوانے کا ہے اگر آپ کے نام اس کتاب میں لکھے ہیں تو آپ یہ روشلم کے پاس ہی ہیں امن صلح سلامتی بہا ہے چلنا میں شکر گزاری کریں کلام کے لئے شکر گزاری کریں یسو وسیق کے لئے شکر گزاری کریں بائبل کے لئے شکر گزاری کریں جس کی برکت خدا نے آپ کو بخش لیا یسو وسیق کے قوت کے لئے شکر گزاری کریں باپ ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج کے میسج کے لئے ہم سبوں کو اس کا وسیقہ سے برکت دیں یسو وسیق کے نام میں آمین آئی ہم اپنی جگہ پر بیٹھیں گے اور خدا من کا شکر ادا کریں گے اور اگر کسی کے دل میں کوئی گیت زبور ہے کوئی مضمور ہے تو ہم ٹائٹن آفرنگ کا ٹائم ہے ہم وگا سکیں گے کسی کے دل میں کوئی گیت زبور رہے گا نام صداتی کر مسیدہ اور کسی کے دل میں آدھا منٹ آپ کے پاس ہے چاند سورے کی پرستش پندرہ سیکنڈ دیوانے انکادی پروائے بادلوں پہ شہروں کا آسمان کے پار ہوگا اگر مکس کر کے گھا سکتے ہو ہمارے پاس صرف پانچ منٹس ہیں سی منٹ تو اب کہیے ضرور یوسف چلا گے اوکے شروع کریں اپنی ٹائٹن آفرنگ خدا کے حضور دیں گے اور میں آپ کو بتاتا جاؤں آپ کی ٹائٹن آفرنگ کے مسیلہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں آپ کا جو سکول ہے جو ہم نے بائیبل کالج کی بیلڈنگ بنائیے وہ کمپنیٹ ہو گئی ہے اس کا فرنیچر بھی آگیا تھینکیو بیری مچ آپ کی آفرنگ کے لیے اور آپ کے بچے جو ہیں نیکسٹ ہم اس کو ریجسٹر کر رہے ہیں تاکہ وہ اوپر جو بیلڈنگ بن گئی ہے اس کا فرنیچر بھی آگیا ہے وہاں پر وہ سنی سکول میں جا سکے گے گوڑ بیسیو آئیے ٹائٹن آفرین کو دا ہوں گے سو دے جی کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا زندہ خدا ہے ہمارا چاندی سورج کی پرشتے ہم نہیں کرتے چاندی سورج کی پرشتے ہم نہیں کرتے دنیا کے مغفوطوں کے آگے نہیں چھتے دنیا کے مغفوطوں کے آگے نہیں چھتے کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا زندہ خدا ہے ہمارا کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا زندہ خدا ہے ہمارا تیرے گم کو بڑھا دے گے وہ تجھے نہ شکا دے گے تیرے گم کو بڑھا دے گے وہ تجھے نہ شکا دے گے جو بڑھا دے گے وہ کسی کو کیا دے گے جو بڑھا دے گے جو بڑھا دے گے اس لیے در گروں کے ہم نہیں چھتے اس لیے در گروں کے ہم نہیں چھتے کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا زندہ خدا ہے ہمارا کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا زندہ خدا ہے ہمارا ہمارا اللہ اللہ موسیقا 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 موسیقی 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 سلیب چھے فتح ہے جی پھر سب سلیب چھے فتح ہے نا سادھا اقرار ایمان ہے نا تیفر تسی اقرار کی کارے فتح ہے تیفر اپنے دل دے بیچ رکھ کے اگالنو کہ جو کچھ تسی فائنلی خدا کو منگے ہیں او تا نو مل گیا ہے اور دوائر بانیوں لگی دوائر بانی تو پہلا نارا جے دوائر بانی تو پہلا نارا جے جدہ زور نہ مار سکتے ہو ابے کو منو پسینہ آیا جے کہنا یقین جانا میں تھلو پاہ پیتر نکل آئے لیکن ہسو نہ نارا مارو آخری نارا نارا تسلیب سوادہ آگیا اس سے پہلے دوائر بانی کریں بھائی سنی اور ان کی مرسز یہاں موجود ہے مجھے پتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو پکچرز بنوانا چاہتے ہیں اور میری بی 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 یہاں موجود ہے یہ دے کوئی جنہیں دوائر بانی کروا سکتا ہے دوائر بانی کے بعد میں باہر کھڑا ہوں گا تو آپ میرے ساتھ مل سکتے ہیں دوائر کروا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو جلدی ہے لیکن تو پیسہ پھر سب� سوال سب ملہ روش پھر سوال